ایسو سرائے پرید دلار منوس ہو یا جنوار ہو ہم ماں سے چھوٹا بچہ کو عالق کرتے ہیں یہ بڑا ہی دکھ درد بھری سمائے ہوتا ہے اور ایسو کروس کے اوپر سے اپنے ماتا جیسے دور ہونے کا اسی بات ہم دیکھنے پاتے ہیں تیسری کروس بانی میں ہم جسے جوہانر اچی سو سامچار انیس ادیوز کا چھبیس ستیس پادم ہم دیکھنے پاتے ہیں جس مریم نے ایسو مسیح کو اپنے کوک میں ناو مہینہ تک رکھا جنم سے پہلے بہتلام تک کی یاترہ انہوں نے پیٹ میں رکھ کر کیا تھا جب ایسو جنم لیا اور حیرود راجہ اسے مات ڈالنا چاہا اپنے گود میں لے کر جسے مصر دیس کو چلی گئی تھی جس کا پال پوس پہ بڑا کیا تھا اس ایسو سے آج الگ ہونے کے سمائے آ چکا ہے دیکھیں ایسو مسیح کو دنیا میں لانے والا مریم ہی تھی اور اب ایسو مسیح جب اس دنیا سے بیدہ ہو رہے ہیں وہاں بھی مریم کم دیکھنے پتے ہیں کروس کے نکٹ اور یہ تو ان کے لئے بڑا کشٹ کا دھک کا گھڑی ہے کہ اپنے بیٹا کو مرتے ہوئے دیکھنا ہر کسی ماں کے لئے یہ بڑھوتی دردنگ بھری بات ہے ہم ایسو کا سات کروس بڑیوں سے پہلا کروس بڑی میں ہم نے دیکھا سنسار کے سارے لوگوں کی چھامہ کی بات انہوں نے کہا دوسرا کروس بڑی میں ہم نے دیکھا ایک ڈاکو کے نمی جنہوں نے پستاب کیا اور سوارک راج کی پرتیگیا ان کو مل جاتا ہے تیسرا کروس بڑی میں ہم جوہنہ جو کی ایسو کا سسیہ تھا اور اپنے ماتا کو جو نردیش دیتے ہوئے اپنے ماتا کے لئے ایک سندر بہستہ کرتے ہم دیکھنے پاتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسو کے کروس کے پاس جوہنہ یا اس کے ماتا مریم کے علاوہ اور کون تھے دیکھئے کروس جو ہے ادھار کا ستھان ہے اور ایسو میں اس نے ادھار کا کم کو کروس کے اوپر سے پورا کیا اس لئے کروس کے نکٹ ہونا کروس پر بھی سواس کرنا کروس گھتی دیسو پر بھی سواس کرنا یہ خارک کیلئے اچھا ہے اتب ہے کیونکہ اس کروس گھتی دیسو کے بینہ ہم سوارکو نہیں جا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھنے پاتے ہیں کہ ایسو جبکہ کروس کارٹ میں لٹکے ہیں خاص کر چار لوگوں کا ہم نام بھی سیسو سے پاتے ہیں کروس کے نکٹ ہوتے ہوئے ان میں سے ماتا ماریم اس کے بہن سالومی اور ماریم مگدلینی یعنی کہ جس میں سے ساتھ دوسٹا اتمہ کو ایسو نے نکالا تھا یعنی ایسو کے پاس آنے کے بعد ماریم مگدلینی جو مگدلہ نگر کی نوازی تھی جس میں دوسٹا اتمہ تھی پاپ بھرا ہوا تھا اس میں سے جبکہ وہ چھٹ کر اپنے کے بعد میں ایسو کا سسیہ بن گئی تھی ایسو کے ساتھ ساتھ رہا کرتے ہیں ان کے سیوکے درمیان یہاں بھی ان کو ہم دیکھنے پاتے ہیں کیونکہ کروس جو ہے ادھار کا ستھان ہے یہ جانتی ہے آپ پر ہم کروس سے کتنا نجدیک ہے کتنا دور ہے ہم اپنے میں جانچ سکتے ہیں ہم کتنا قریب دور ہیں یعنی قریب ہیں پاس ہیں اور کروس گتت ایسو پر ویسواس کر رہے ہیں ہمارے ادھار سنبھاو ہے نشچیت ہے پرانتو ایسو سے دور ہے کروس سے دور ہیں اور ایسو پر ویسواس نہیں کر ہمارے لیے بھیناس اتنا قریب ہے آپ دیکھئے گا کروس کے ساتھ میں ایسو کے ساتھ میں دو ڈاکو جو لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک ڈاکو جب کروس کے قریب ایسو کے قریب آنے کا ماؤں کا ملا اپنے پاپوں کو پستاکے اسی دن سوار راج جانے کا پرتیگہ ان کو مل جاتا ہے دیکھئے یادی اتنا دن تا انہوں نے جیون میں ایسو کے قریب نہیں آتا کروس کے قریب نہیں ہے تو ان کا جیون میں کچھ پریورتن سمون جس نے ایسو کا کروسٹ ہویا ان کو بھی ایسو کے قریب آنے کے بعد ان کا جیون میں پریورتن ہو جاتا ہے ہم ایسو سے جتنا قریب ہے سورکشت ہیں اڑاو پتر کو دیکھئے اپنے پیتا سے دور جب چلا گیا کھانے رہنے سونے کے لیے جگہ نہیں پا رہا ہے جب واپس پستاپ کر کے گھار کو آیا اپنے پیتا سے گرہن کیا گیا نئے ڈریس نئے جوتہ نئے چیزوں کو پاتا ہے ایک نئے جیون کو پاتا ہے یہ جو اڑاو پتر کا پیتا ہے ہمارا پر میسر ہے اور وہ جو اڑاو پتر تھا پاپ کیا اور دور چلا گیا تھا آپ اور ہم میں سے ہیں ہم بھی جتنا قریب آئیں گے اس کے ہم سورکشت ہیں اور ہم لینڈ کال میں اسی بات پر چرچہ کرتے ہیں جیادہ سے جیادہ کی کروس کے اوپر میں کہے گئے وچنوں پر بھی ہم چرچہ کرتے ہیں اور اسرائیل لوگوں کو آپ دیکھیں جب میسر دسی کی ناندس کی یاترہ میں تھے ایک بار جب انہوں نے پاپ کیا جہر اللہ ساپوں نے لوگوں کو ڈاس دیا جن کو جن کو ساپ نے ڈاس دیا یہ لوگ مرنے کے حالات میں تھے تب پرمیسرک نردیس انسار موسیٰ نے کیا کہ ایک پتل کا ساپ کو بنایا کھمبے پر لٹکا دیا لوگوں سے کہا آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکلو پتل کا ساپ کو دیکھ ڈالو جو دیکھتا ہے وہ بچ جائے گا اس سے جہر نکل جائے گا جنہوں نے دیکھا یہ لوگ بچ گیا ان میں سے جہر نکل گیا جو لوگ نہیں دیکھے ڈیٹھائی میں رہے یہ لوگ مر گئے یہ پتل کا کھمبہ جو ساپ لٹکایا ہوا تھا اسو مسیح کا پرتیق ہے پروس گھتی تھی اسو کا آج بھی لوگوں کو یہی کہا جائے اسو پردشتی کریں ہم بچ جائیں گے یدی ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم مر جائیں گے میں کئی بار ایک گھٹنا کے بارے میں چرچہ کیا ہے وہ تو ہے میں جب چینہیں پڑھائی کر رہا تھا کئی بار جیزیس کل آفیس کو آنا جنا کرتا تھا اس کرم میں میں نے دیکھا جو وہاں کا گیٹ لگا ہوا وہ کمپوٹریج کیا ہوا ہے اور جب آپ پاس جاتے ہیں گیٹ آٹومیٹیکلی بھی کھل جاتا ہے اب جب دور ہٹتے ہیں آٹومیٹیکلی بند ہونے لگتا ہے میں نے اپنے جیون میں ان کو دیکھنے کا پریتن کیا اسی پرکار سوارگ جانے کا ہم ایسو کے قریب جتنا آئیں گے سوارگ کا دروازہ کھلنے کا چند سے بڑھتے بڑھتے جائے گا ہم ایسو سے جتنا دور ہوتے جائیں گے سوارگ کا دواروازہ بھی دھیرے دھیرے بند ہوتے جائیں گے اس لئے ہم ایسو کے قریب اور کروس کے قریب کتنے ہیں یہ آپ کو مجھے جانچنے کیا ہو سکتا ہے کئی لوگ تو اسے تجھ جانتے ہیں پہلا قرآن تیہ کا دھاٹھا پت کروس کی قطعہ ناس ہونے والوں کے لئے نرکتا ہے کہتا ہے پرانتو ادھار بنے والوں کے لئے نہیں اس لئے آپ ادھار پانے والوں میں سے ہیں تو کروس کے نکٹ ہیں کروس گھتے جسو پر بھی سواث کریں دوسری ویسے اس بات جو آج کا وچن میں کہتا ہے ماتا مریم سے کہتا ہے دیکھ تیرہ پوتر یعنی اس دن سے ماتا مریم کا جیمہ لینے کا بھار جوہنہ کو سواث دیتا ہے جوہنہ کو کرتا ہے دیکھ تیری ماتا یعنی آج کے بات میں جوہنہ ماں کے روپ میں ماتا مریم کو سیوکار کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹا ہونے کا بھارج انہی بھاتے ہیں اور اسو مسیح اس لئے کہ اپنے جیون بھار میں جب تک رہے تب تک انہوں نے وہ جیمہ اٹھایا ماتا پیتا کے پرتی جو کرتا ہے پرانتو وہ جیمہ آپ جبکہ دنیا بھی داکھوکے جا رہا ہے تو جوہنہ کو انہوں نے سواث دے رہا ہے اور جوہنہ بھاکھو بھی نبایا کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد جوہنہ ماتا مریم کا اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں لگ بھگ بارہ تیرہ سال تا ہے ان کے ساتھ رہا ہے اس کے بعد منکمریتی ہو جاتا ہے جو بھی ہو پرانتو انہوں نے اپنے کرتا ہے ان کو نبایا ہم پچھویا گیا میں ایسے ہی پاتے ہیں ماتا پتہ کو آدھر کر نرگمان کے پوشتہہ 20 سدہ 12 پاد میں بھی یہی بات پاتے ہیں ماتا پتہ کو آدھر پرکٹ کرنے کے بھی شہئے اپی سے چھے آدھے ایک سے چار پاد میں بھی اسی بات کو ہم پاتے ہیں ماتا پتہ کے پرتی آدھر پرکٹ کیونکہ ایسور اپنے جگہ پر ماتا پتہ کو ہماد ردیع بھل کے لیے سواپ دیا ہے ماتا پیتہ ہی پہلا سکھشک ہے ماتا پیتہ کے جریعے ہی ہم لوگ جیون میں آگے بڑھتے ہیں دنیا کے بارے میں جننے کا پہلا اوسار پاتے ہیں اس کے بعد تو دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بات ہے ماتا پیتہ کے پرتی بیٹا بیٹوں کا کرتبیہ ہے جو ایسا نہیں کرتا ہے ان سے تو فرمیسر لکھا لے گا اس لئے کہ بیالا تیمتیس اس کا پانچہ دیارٹ پاد میں کہتا ہے جو اپنوں کی یعنی اپنے گھر کے اپنے گھرانے کے چنتہ نہیں کرتا ہے وہ بیٹی ابھی سواسے سے بھی گئے گجرد آسا میں ہے کہتا ہے اس لئے آپ کو مجھے اپنے ماتا پیتہ کے پرتی جو کرتے ہیں اسے نبھانا چاہتے ہیں بیبل سخت کہتا ہے نرگامان ایکی سدہ پندرہ پاد میں کہتا ہے جو اپنے ماتا پیتہ کی پیٹائی کرتا ہے وہ آوازہ ہی مات ڈالا جائے کہتا ہے یعنی مات ڈالنے کی بیسائے میں کہتا ہے اس بیٹی کو جو بیٹی اپنے ماتا اور پیتہ کا نرادھر کرتا ہے جن آنکھوں سے ان دیکھتا ہے نرادھر کی دشتین سے دیکھتا ہے ان کو نرادھر کرتا ہے نیتی وچانتی سدہ سترہ پاد میں کہتا ہے ایسے بیٹی جو انادھر کی دشتین کو ان سے اپنے پیتہ ماتا کو دیکھتا ہے اس کے آنکھوں کو ترائی کے کاؤے نوچ نوچ کا نکال ڈالیں گے ایسی بات کہتا ہے اس قرآن سے آج ہمیں ماتا پیتہ کے پردی جو کرتب ہے اسو مسے سے سیکھنا چاہیے انہوں نے وہ کرتبیا کو نبھایا مرنے کے بعد بھی کیسے ان کے لئے جو کرتبیا تھا اس کا پر پرابند کر دے رہا ہے میں پاسٹر بینائے کا جب پستک پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک بیٹا کے بارے میں چرچہ کرتا ہے جو اپنے ماتا پیتہ کا ایک لاؤٹا بیٹا ہے اس کے ماتا جی کچھ بھی کام اس کو کہنے دیتی ہے تب وہاں بیٹا کیا کہتا ہے مجھے پیسہ دوگے تو میں یہ کام کروں گا جدی سبجی لانا ہے پیسہ دوگے تو میں یہ کام کروں گا مہنے ہر کم میں پیسہ مانگتے ہوئے اور اپنے ماتا جی سے تب وہ کام کرنے کے لئے راجی ہوتا ہے تو اس کے ماتا جی ایک دن کہا کیا تو نو مہینہ تک میرے پیٹ کے اندر میں رہا کیا میں نے اس کے لئے پیسہ مانگا کیا تو جب چھوٹا بچہ تھا میں دودھ پلا پلا کے بڑھا کر رہی تھی تب کیا اس کا میں نے پیسہ مانگا جب تو رات کے سمائے میں سو جاتا یا تو بستر کو گلا کر دیتا اور جگ جاتا میں اس سمائے بھی میں اوٹ کے آپ کا سیوہ سدھی کیا دیکھ بھل کیا کیا میں اس کا پیسہ لیا تب یہ جوان بیٹے کو تھوڑا سا سرمندہ کے محسوس ہوئا اس دن کے بعد میں دوبارہ ماں سے اس پرکار پیسہ مانگ کے کام کرنے کا جو چیز ہے ان چیزوں کو انہوں نے بند کر دیا آپ نے ایک گھٹنا کے بارے میں کبھی سنا ہوگا میں اپنے جیون کے گھٹنا کو کبھی بر چرچہ کیا ہوں جب میں پرکٹیکل کے لیے ایک جگہ گیا ہوتا اوڑیسہ کے سندھار گھر وہ ایک پریوار سے ملا جو ڈرہ بار پریوار تھا ان کے دو تین بچے بھی ہیں ان کے ماتا پیتہ نہیں تھے پرانتو جب میں وہاں گیا مجھے اس گھر میں ماتا پیتہ دکھائی دیا میں نے پوچھا یہ آپ کے ماتا پیتہ ہے انہوں نے کہا ہاں لیکن اس پرکار کا ماتا پیتہ نہیں جسے کی جنم دیا ہو پرانتو اب ماتا پیتہ ہم نے گرہن کر لیا یہ پڑوس کے گاؤں کی ہے یہ لوگ مسیح کو نہیں جانتے نہ ہی مسیح ہوئے ہیں پرانتو گاؤں کے لوگ ان کو بہت ہی اپمان کرتے اور ان کو دیکھ بھال نہیں کرتے جب یہ بیمار ہو جاتے کھانے کے لیے ترستے تب ایک دن ہمارے پاس آئے انہوں نے سنا تاکہ مسیح لوگ بھلے لوگ ہوتے ہیں اس کارنس ہمارے پاس آئے انہوں نے پرستہ رکھا اپنے گھر میں ماتا پیتہ کے سمن ہمیں رکھئے سیوا کیجئے اور انت میں ہمارا جو سمپتہ آپ کو دے دیں گے انہوں نے ایک سہرش گرہن کر لیا ان کا سیوا ٹھال کیا ایک دن وہ بجورگ بیکتی بیمار ہو گیا ہسپیٹل میں کافی دن پڑا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر جائیں گے پرانتو سیوا سدھی کے بعد میں ٹیٹینٹ کے بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا جب واپس گھر آیا انہوں نے کہا آپ کے نام سے مجھے کچھ پیپر بنانا ہے اور انہوں نے تاثیل اوفیس چرک گئے اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کوٹ کا چھہری والا جو کام ساب ہے وہ کلو جو کام کرتے ہیں کہ جمین کا ہستان ترن اس کے نام پر ڈریوار کے نام پر انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ جو پیپر بنائے جا رہا ہے اس کے نام کے نیمیت انہوں نے دس سکڑ جمین کا چرچہ کیا گیا ہے اور اس بیکتی کو کبھی معلوم نہیں تھا کہ اس بجرگ دمپاتی کا دس سکڑ بھی جمین ہے اور وہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ کٹھین پرستید انہوں نے سیوا کیا انہوں نے جان گیا یہ لوگ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں جو بھی ہو پرانتو ان کے بات میں جاننے کے بعد میں مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے ماتا پیتا کے رکھنے ان کو سیوا کیا اس کا پرتی پھل سورب جو کچھ پا رہے ہیں جو بھی ہو پرانتو سورب میں اس کا پرتی پھل ہے اس لئے ہر ایک کوئی ہم اس گھٹنا سے تیسرا کوس بانی سے اپنے ماتا پیتا کے پردی جو کرتبیاں ہیں ان کا دیکھ بھال کا جیمہ ہے اٹھانے کے ہمیشہ تت پر رہنا چاہیے تیسری بھی سے اس بات جو آج کا وچن میں ہم دیکھنے پاتے ہیں مریم نے جو کرتبیاں پنے کیا ماتا پیتا ہو کر ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کا دیکھ بھال یعنی ایشو کا دیکھ بھال انہوں نے کیا جن کے بدولہ تھی ایشو اتنا اچھا انسان بن سکا اور ہم جانتے ہیں سنسار کے لوگوں کا اکدھار کا کام کو کیا اچھی ماں نہیں ہوتی تب ایشوار بھی اسے نہیں چنتا ایشوار چننے کا پیچھے وہ اچھی ہونے کے کاران سے ہے اور دھرمی ہونے کے کاران سے ہے ہاریگ ماتا پیتا کو مریم سے سیکھنا چاہیے اپنے بچوں کا دیکھ بھال کیسے کرنا چاہیے جیسے انہوں نے ایشو کا دیکھ بھال کیا تھا میں اپنے جیون کے باتوں کو جب اسمران کرتا ہوں میرا جو پرابو کے پرتے سمرپیت ہونا یا پرابو کے سیوکئی میں آنا یہ ایک بیکتی کو سب سے زیادہ سوے جاتا ہے اوہ میری ماں میری ماں بچپن سے مجھے دھرمیق باتوں کی بھی سیکھشہ دیتے سنڈے سکول جاتے اور ہم کم سے کم جو بھی غلط کرتے کئی سیکھشہ کو دیتے اور انہی کے کاران سے ہی میں اتنے دور تک آ گیا پایا آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے وچان کے دور سیکھشہ دینے کے لائک ہوں اس میں میری ماں کا یوگدن بھی ہے اس لئے بچپن میں میں اپنے ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور کئی بار جب میری ماں بیمار ہوتی میں کئی بار پراتھنا اپنے من میں کرتا ہے پربو میرے ماں کو کچھ مت ہونے دیجئے جدی مرنے کا سامنے آ گیا ہو ان کا بیمار مجھ میں آ جائے پرانتو میرے ماں کو کچھ مت ہونے دیجئے اب بھی میں پراتھنا ہم کو یاد کرتا ہوں اب اس دنیا میں میری ماں نہیں ہے پرانتو یہ ایک بات انہوں نے اپنے کرتا بھی ہم کو نبایا جن کے کاران سے ہی میں یہاں کڑے ہو کر آپ کو اس پرہکار کے سکشہ کے بات ہم کو بولنے سکنا ہوں ہم کوئی پودھا لگاتے ہیں ہم اس کا جیتے دیکھ پھل نہیں کرتے ہیں وہ سہی روح سے بڑھے گا نہیں وہ ایسے تو مر جائے گا یا جنوار کھا دیں گے ویسے ہی بیٹا بیٹی جنم دے کر ہم چھوڑ دیں گے تو بھٹک سکتے ہیں ان کا آتمک جیسے بھیکاس ہونا چاہیے وہ ایسے بھیکاس نہیں کر پا گے اس لئے ماتا پیتا اس لئے ٹھا رہے گئے ہیں پرمیسر نے اپنے جگہ پر ماتا پیتا کو بچوں کا دیکھ بھل کرنے کا جیمہ سوپ سر دیا ہے کیونکہ بھجان سہیتہ 133 میں کہتا ہے گرب کا پھل یا ہوا کے اور سے پرتی پھل ہے ہمارے جیون میں جو بیٹا بیٹی آتے ہیں یہ پرمیسر کا دیا ہوا ہے پرمیسر دیا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا ہم نے اس کا پریور اس کا ایسے کیا بیبل میں ایک بیٹی کا جیون سے ہم اچھی ریتی سے سمجھ سکتے ایلی جاجک وہ دھرمی بیٹی تھا جاجک کا کام کرتا تھا لیکن اس کے دونوں بیٹے جن کا نام خوپنی اور پینہ بہت بدماز تھے اور انہوں نے مندیر میں جو دان چڑھا جاتا تھا اس میں سے چورا لیتے تھے شتریوں کے ساتھ بیبیچار کر لیتے تھے جو آتے تھے نیائے کے لئے ان سے گھس لے کر نیائے کو بگاڑنے میں لگے ہوئے تھے پرمیسہ نے ایلی کو کئی بار چیتایا لیکن وہ نہیں چیتا اس لئے پرمیسہ نے ایلی کو سراب دیا تمہارے گھر میں جتنے پوروس ہے یکی دن میں مار جاؤ گے دیکھئے ان کی جیون میں سراب آنے کا یہی کاران تھا بیٹا جو دو تھے ان کو نہیں سمجھایا اور ایسور کا سراب ایک دن آیا ایلی کے دونوں بیٹے لڑائی کے لئے چلے گئے لڑائی میں مارے گئے ایک بیک تھی دوڑ دوڑ کے آیا ایلی کو بتایا ہم ہر لڑائی میں ہر گیا آپ کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے جیسے انہوں نے سنا چھیار میں بیٹھا تھا نیچے لڑک کے گر گیا اور وہ بھی وہی پر مار گیا دیکھئے سراب ایک ہی دن میں اس کے پریوار میں آیا سارے پوروس لوگ اس کے گھار میں مر میٹے ایلی کا جا جا کی یہی تھا کہ گلتی وہی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو صحیح راستے پر آگوئے نہیں کہ ان کا صحیح پریوارس نہیں کیا آج آپ کے میرے جیون بھی اس پرکار کے سراب نہ آئے اس لئے کئی بار میں نے چرچہ کیا دس اگیا کے پستک ہے جس میں دس اگیاں کو سمجھانے کے قرآن میں پچوے آگیا میں ایک گھٹنا جو انگلنڈ دیس کا ہے بتاتا ہے ایک جوان کو فسی ہو جاتا ہے انت میں ماں سے ملنے کا وہ اشہ جہیر کرتا ہے لوگوں نے سوچا ماں سے ملنا اچھی بات ہے ماں کو بلائے جاتا ہے اس کے بعد اسے باتیں کرنے کے کرم ان کا کان کو کٹ ڈالتا ہے کھون نکلنے لگتا ہے اتنا پرور بیکتی سمجھا جاتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا میرے ماں جو میں یہ گلتی کیا یعنی گلتی کا سجا پا رہا ہوں اس میں آدھے حق در میرے ماں بھی ہے جب میں چھوٹا تھا چوری کرنے گیا تھا میرے ماں اس سے بہت خوص ہوتی تھی اب جب چھوٹا چوری میں خوص ہو جاتی میرے کو لگا کہ میں اور زیادہ چوری کروں اور خوص ہو جائے گی اور اس دن سے میں ایک چوری کرنا شروع کہ آپ رات میں آگے بڑھتے گیا اور اپرا دھیبان کا جیل لائیا اور پھانسی کی سجا پا گیا پہلے دن جس دن میں نے چوری کیا میں چھوٹا تھا جانتا نہیں تھا میرے ماں جانتی تھی اس دن جدی ایک تھا پڑھ مار دیتا گالے دی رہا تھا ڈناٹ دی رہا تھا اس دن سمجھا دیا ہوتا وہ سکتا اس دن کے بعد میں چوری کرنا چھوڑ دیا ہوتا لیکن ماں نے اپنے کرتا بیا کو نہیں نبایا جن کے کاران سے میں فانسی پر چڑھنے والا ہوں اس لئے میرے فانسی پر چڑھنے میرے ماں کا آدھا حصہ ہے یعنی دوسرے لوگ جو لوگ اپنے بیٹا بیٹی کے پراتی اس پرکر لاپروہی کر رہے ہیں کم سے میں ان لوگ دیکھنے کے دورہ اپنے بیٹا کے پراتی بیٹا بیٹی کے پراتی لاپروہی نہ کریں انہوں نے کہا اس کاران سے نیتی بچن بائی سدھے چھے پاد میں کہتے ہیں لڑکوں کو اسی مارک شکھا دے جس میں اسے چل رہا چاہیے تاکہ وہ بڑھا پی تک اس سے نہیں ہٹے گا بچپن سے ان کو صحیح ڈیریکشن میں صحیح ڈیسا میں اگوئی کرنے کی بات ہے اس لئے آئیے ایک بیٹا ہو کر ماتا پیتا کے پراتی جو کرتا بیٹا ہے یا ماتا پیتا ہو کر بیٹا بیٹیوں کے پراتی جو کرتا بیٹا ہے اس میں خامکارہ نکلے ایسا کرنے پر مصر آپ کے میرے صحیح تر اگوئی کرے آمین ہم پراتھ نہ کرے سیناؤں کے جیتے پیتا دھنے بات دے آج کے وچان کا ہم سے بات ہے کیا انہیں دیس وچان کے در ہر ایک سننے والے صاحبوں کو اپنے سوار گیاسی سے بھر دے جو بیمار ان کے پرتیدہ دیشٹی کر ایسیو کے ساماتی لوگ سے ہر ایک بیمار ان کو دور کر دے جو ویسواس میں کم جو ان کے ویسواس کو دید اور ماجبوت کر پراتھ نہ ایسیو کے نام سے مانگتے ہیں آمین یادی آپ تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اسی گھڑی ریڈ بٹن ہے اسے پریس کر کے سسکرائب کر دیجئے اور جو بیل ایکن ایک لگا اسے پریس کر کے all pass set کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کو نوٹی پیسن آپ کو سمائے پر مل سکے دھنیاباد